اس وقت اس ڈرامے میں افنان سب سے برا لگ رہا ہے کہ اس طرح اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے پہلے اسے علیزے سے نفرت ہو گئی تھی یہ علیزے کو چھوڑنے والا تھا بچے کا سنتے ہی کیسے اس نے خود کو بدلا ہے یہ علیزے کی محبت میں پاغل ہی ہو گیا ہے علیزے کی اور اپنی پھپوں کی کس طرح منتیں کر رہا ہے کس طرح ان کے سامنے سچا ہو رہا ہے بھئی تم نے فورا اقرار کر لینا تھا ہاں میں رمشا سے محبت کرتا ہوں میں نے اس سے شادی کر لی ہے پھر بھی ان دونوں ماں بیٹیوں کو ان کی اصلیت نہیں بتا رہا ان کے سامنے اسے کیا ضرورت تھے سچا ہونے کی کہ میں نے مجبوری میں رمشا سے شادی کی ہے اسے تو چاہیے تھا کہ یہ اسی وقت علیزے سے کہتا ہاں میں نے رمشا سے شادی کی ہے وہ تمہاری اور تمہاری ماں کی وجہ سے تم دونوں نے اسے گھر سے نکالا اسے بدنام کرنے کی کوشش کی تم دونوں نے میرے باپ کو مارا ہے اصل قاتلہ تو یہی ہے تمہارے باپ کی پھر تمہیں ان پہ اتنی محبت کیوں آ رہی ہے یہ علیزہ سے تھپڑ کھانی کے بعد اس کی منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ علیزہ مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے اور علیزے کو دیکھو وہ اتنا غصہ افنان پر کر رہی ہے کہ افنان اب میں تمہاری بات نہیں سنوں گی ٹھیک ہے علیزے اپنی طرح سے صحیح ریاکٹ کر رہی ہے علیزے افنان کی ایک نہیں سنتی اور وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے افنان اپنی پھوپو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھوپو آپ تو بڑی ہیں آپ میری بات سنیں سمجھیں میری مجبوری تھی رمشا سے شادی کرنا میں نے تو رمشا سے اس لیے شادی کی ہے کہ اگر میں رمشا کے شادی عدیل سے کروا دیتا ہوں یا کسی اور سے کروا دیتا ہوں تو وہ اگر اسے خوش نہ رکھ سکے تو میں اپنے ابا جی کو کیا مو دکھاؤں گا قیامت والے دن انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اس بچی کا خیال رکھنا ہے اس بچی نے بہت دکھ دیکھے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آنے والی زندگی میں بھی اسے دکھ ملیں اس لیے میں نے رمشا سے شادی کر لی ہے کہ اگر اس کی شادی عدیل سے ہو جائے گی وہ تو اسے خوش نہیں رکھ سکے گا اور بھلا کون اس لڑکی سے شادی کرتا اس لیے میں نے رمشا سے شادی کی ہے لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سارے زمانے میں رسوا کر دیا ہے اب میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا میں تو باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا لوگ مجھ بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ افنان نے اس ایک ٹک ٹاکر سے شادی کر لی ہے جو اس زمانی بھر میں بدنام تھی مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ بدل گئی ہے تو افنان کی پھپو کہتی ہے ایسی لڑکیاں بھی کبھی بدلتی ہیں جنہیں بری عادت پڑ گئی ہو اب یہ تمہاری غلطی ہے نہ تم اس رمشا سے شادی کرتے اور نہ ہی یوں بدنام ہوتے تم جانتے ہو کہ علیزے کو اس حالت میں سٹریس نہیں دینی تھی ڈاکٹر نے بار بار تمہیں سمجھایا تھا کہ علیزے کو خوش رکھنا ہے جواب میں افنان کہتا ہے پھپو اب میں کیا کروں آپ ہی علیزے کو سمجھائیں میری مجبوری اسے بتائیں جواب میں افنان کی پھپو کہتی ہے اب میں اسے کیا سمجھاؤں تم نے دیکھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے اس نے رو رو کے خود کو حلکان کر لیا ہے مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے اور اپنے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو افنان اپنی پھپو سے کہے گا کہ پھپو آپ علیزے کو سمجھائیں وہ میری بات سنے سمجھے خود کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اگر وہ چاہتی ہے تو میں رمشا کو چھوڑ دوں گا علیزے جیسا کہے گی میں ویسا ہی کروں گا پھر افنان رمشا کے پاس جاتا ہے اور غصے میں جا کے دروازہ کھٹ کھٹائی گا کہ رمشا دروازہ کھولو رمشا جب دروازہ کھولتی ہے افنان بہت غصے میں ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے رمشا کہتی ہے میں نے کیا حرکت کی ہے کیا ہوا ہے افنان آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں کیا غلطی کر دی میں نے افنان اسی وقت رمشا کو وہ ویڈیو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم بدل گئی ہو لیکن پھپو صحیح کہتی ہے تم جیسی لڑکیاں اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آتی تم نے تو مجھے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا بھلا تم بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا تمہیں عزت دی تھی اور میں تمہیں بار بار کہہ بھی رہا تھا کہ میں بہت جلد علیجے کو بتا دوں گا اپنی اور تمہاری شادی کے بارے میں پھر تم نے یہ ساری دنیا کو کیوں بتایا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے رمشا تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے علیجے مجھ سے بات تک نہیں کر رہی وہ بہت سٹریس میں ہے اپنان رمشا کو بہت باتیں سناتا ہے اپنان کی باتیں سننے کے بعد رمشا کہتی ہے اپنان بس کر دیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا مجھے نہیں معلوم کہ کب ہماری ویڈیو بنی کب اس لڑکی نے اپلوڈ کی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اپنان آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے اپنان اتنے غصے میں ہوتا ہے وہ رمشا کی ایک بات نہیں سنتا اور اسے دھکا دے کے چلا جاتا ہے کہ یہیں پڑی رہو رمشا اپنان کی منتیں کرتی ہے کہ اپنان آپ میری بات سنیں میری بات سنیں لیکن اپنان رمشا کی ایک بھی بات نہیں سنتا بلکہ وہ رمشا سے کہتا ہے کہ اب تم یہیں پڑی رہو تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ تو نیکی کرنی ہی نہیں چاہئے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح علیزے کو مناؤں اپنان رمشا کو دھکا دے کر یہاں سے چلا جاتا ہے رمشا بہت پریشان ہوتی ہے روتی ہے پشتاتی ہے وہ دوبارہ سے مسلح پہ بیٹھ جاتی ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتی ہے کہ یاللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے ماف کر دے اور اپنان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی میں بھلا کیوں اپنان کو بزنام کروں گی جو میرا سہارا بنا ہے ادھر اپنان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے اگر وہ رمشا کو چھوڑتا ہے تو اپنے بابا کو کیا جواب دے گا اس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رمشا کو خوش رکھے گا دوسری طرف علیزے اس سے نراز ہے اسے سب سے بڑا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ علیزے کو نراز نہیں کرنا چاہتا اب اپنان کو دیکھو کہ اسے علیزے کی ساری غلطیاں سارے گناہ سب کچھ بھول گئے ہیں اور صرف اسے عزیز ہے علیزے کی خوشی وہ بھی ایک بچے کی خاطر جو کہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں ادھر رمشا بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے پھر اسے خیال آتا ہے کیوں نہ اس لڑکی کے پاس جاؤں جس نے ہماری یہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈالی تاکہ وہ اپنان کو بتائے کہ میں نے اس سے نہیں کہا تھا اس نے بغیر اجازت کے ہی ہماری ویڈیو بنا لی علیزے پھر اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے اب تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے اپنان مجھے چھوڑنا چاہتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے کہنے پہ تم نے کیا ہے تمہاری ریٹنگ کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے تو وہ لڑکی رمشا سے کہتی ہے رمشا مجھے ماف کر دو میں جا کے اپنان صاحب کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں وہ لڑکی پھر اپنان کے پاس آئے گی اور کہے گی اس میں رمشا کی کوئی غلطی نہیں ہے بس میں نے تو اہمیں ہی ویڈیو بنا لی تھی کہ اس بات پہ میرے بہت ویوز آئیں گے کیونکہ ہر کوئی رمشا کی ویڈیو کو پہلے لائک کرتا ہوتا تھا ہر کوئی رمشا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اس لئے میں نے رمشا کی ویڈیو بنا لی ہے لیکن پھر بھی اپنان کو اس لڑکی کی بات پہ یقین نہیں آتا اسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی رمشا کے کہنے پہ یہاں میرے پاس آئی ہے موسیقی